اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صرف ایک ذہین پرندہ ہے بلکہ کئی لحاظ سے اس کی سوچ بوچ اور فراست انسان جیسی ہے کوو کی چالاکی اور ہشاری کے قصے تو عام ہے لیکن اب سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ کرخت آواز والا یہ کالا پرندہ صرف چالاک ہی نہیں بلکہ ذہین اور اقل مند بھی ہے کوو پر ایک حالیہ تحقیق میں دلچسپ نتائج سامنے آئے ہیں جو ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کر لیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کریں اور بلکہ ایکن کو بھی دبائی تاکہ آپ کو ہمارے ار آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ناظرینی گرام حال ہی میں جاپان کے ایک یونیورسٹی میں کووہ پر جاری تحقیق سے اس کی عدداشت اور شناخ کی صلاحیت کے نئے پہلو سامنے آئے ہیں ناظرین گرام ایسے مناظر تو آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے کہ چھوٹے بچے کو تنہا دیکھ کر کووہ اس کے ہاتھ سے کانے کا ٹکڑا جپٹ کر لے اٹھتا ہے جبکہ بڑوں کے سامنے نہیں پٹکتا جاپان کی سائنسدانوں کی ایک ٹیم پروفیسر شوئی سگیتا کے قیادت میں چند برسوں سے جنگلی کووہ پر تحقیق کر رہی ہے ان کی حالیہ تجربہ سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ کووہ ہندسوں اور نمبروں کو شناخ کر سکتا ہے اور درجنوں نمبروں میں سے وہ نمبر چن سکتا ہے جس کے لئے اس سے کہا جائے جاپان کی اٹھتسو نومیا یونیورسٹی کی شعبہ حیوانات کی پروفیسر شوئی سگیتا کا کہنا ہے کہ ان کی تجربات یہ ثابت کرتے ہیں کہ نمبروں اور ہندسوں کی شناخ کے معاملے میں کووہ کی ذہانت انسان جیسی ہے انہوں نے اپنی اس تجربے کے لئے دو ڈبے استعمال کیے جس میں سے ایک ڈبے کی ڈکن پر دو کا ہندسہ اور دوسرے پر پانچ کا عادت لکا دو نمبر کا ڈبہ خالی تھا جبکہ پانچ نمبر کی ڈبے میں کووہ کی پسندیدہ خوراک رکھی گئی تھی ان ڈبوں کو کووہ کی پنجرے میں رکھ دیا گیا کووہ نے توڑی ہی دیر میں یہ یاد کر لیا کہ خوراک کی ڈبے کا نمبر پانچ ہے جانوروں کی عادت سے متعلق جریدے انیمل بھی ہیویر میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد دونوں ڈبوں کو باری باری پنجرے میں مختلف مقامات پر اور مختلف ترتیب سے رکھا گیا ان تجربات میں کووہ کی کامیابی کے شرحہ ستر فیصد رہی یہ تجربہ باری باری آٹھ جنگلی کووہ پر کیا گیا اور ہر بار کامیابی کا تناسب تقریباً اتنا ہی رہا اس کے بعد کیے جانے والے تجربوں میں ایک ڈبے کی ڈکن پر پانچ کا عادت اور دوسرے پر مختلف ہندسے اور اشکال بنائی گئی اور انہیں مختلف جگہوں پر رکھا گیا پروفیسر سگیتا کا کہنا ہے کہ کووہ کی کامیابی کے شرحہ ستر سے نوے فیصد تک رہی کووہ کی ذہانت اور چیزوں کی شناخ کی صلاحیت پر کیے جانے والے یہ تازہ ترین تجربات ہیں جبکہ پچھلے سال اسی یونیورسٹی میں پروفیسر سگیتا کی ٹیم نے اپنی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ کووے عورت اور مرد کی چیرے کی شناخ کر سکتے ہیں پروفیسر سگیتا نے جاپان کے ایک ٹیلیویزن پر اپنی انٹرویو میں کہا ہے کہ کووہ اس سے کہی زیادہ ذہین ہے جتنا کہ ہم اس سے سمجھتے ہیں ناظرین گرام پیاسے کووے کی کہانی تو صدیوں سے تقریباً ہر معاشرے میں پڑی اور سنی جا رہی ہے کچھ عرصہ قبل سائنسدانوں نے اس کہانی کی حقیقت جانچنے کے لیے ایک پیاسے کووے پر تجربات کے دوران اس کی پنجرے میں ایک ٹیوب اتنا پانی ڈالا کہ اس کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکے پھر ٹیوب کی قریب ہی چند کنکر رکھ دیئے کووے نے نہ صرف ٹیوب میں کنکر ڈال کر پانی پیا بلکہ توڑی سے مشک کے بعد اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ پانی کے سطح بلند کرنے کے لیے ٹیوب میں کس سائنس کے کتنی کنکر ڈالنے ہوں گے ناظرین گرام چند سال قبل بریتانیا کی یونیورسٹی آف کیمبریج کی سائنسدانوں نے جنگلوں میں خفیہ ویڈیو کیمرے نصب کر کے ایک طویل تحقیق کی بات یہ بتایا کہ کوہ خوراک حاصل کرنے کے لیے صرف اپنی چونچ سے کام نہیں لیتا بلکہ انسانوں کی طرح کئی اوزار اور آلات بھی استعمال کرتا ہے مگر یہ اوزار قدرتی نوعیت کے ہوتے ہیں مثلا وہ نقدار تنکوں سے درخ کی تنے کی انبارک سراخوں میں سے اپنا شکار باہر نکال لیتا ہے جہاں اس کی چونچ نہیں پہنچ سکتی اسی طرح وہ پتلی شاخ کا کونہ تراش کر چیزوں کو چھرنے اور کٹنے کے لیے چاکو جیسا نقدار آلہ بنا لیتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ سے یہ بھی پتا چلا سخت چال والا کوئی پل جسی وہ اپنی چونچ میں دبا کر توڑ نہیں سکتے اس سے سڑک پر پینک کر قریبی درخ پر انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اور جب گاڑی کا پہیا گزرنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے کالیتا ہے غالباً فراست اور سمجھ بوجھ میں کوئے کو پرندوں میں وہی حیثیت حاصل ہے جو جانوروں میں بندروں کو ہے ناظرین گرام ایک نئی تحقیق میں ماہرین نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کوئے اپنے کسی ساتھی کے مر جانے پر واقعی ماتم کرتے ہیں اور یہ سب وہ خود اپنے زندگی کو ممکن طور پر لاحق ہونے والے خطرات سے آگاہی کے لئے کرتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ساتھی کی لاش پر ماتم کرتے ہوئے اوپر اڑنے والے پرندے نیچے کا منظر کبھی نہیں بلتے ان کی مرنے والے ساتھی کے پاس موجود انسان یا جانور کا چہرہ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے اور وہ خود اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین گرام اب آتے ہی ویڈیو کے آخری حصے کی طرف اور وہ یہ کہ اللہ پاک عز و جل قرآن مجید میں کوئے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جب قابل نے حابل کو قطر کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مراہ ہی نہیں تھا اس لئے قابل حیران تھا کہ بائی کی لاش کو کیا کرو چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹ پر لا دے پرتا تھا پھر اس نے دیکھا کہ دو قوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ قوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑا کودا اور اس میں مرے ہوئے قوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا یہ منظر دیکھ کر قابل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے چنانچہ اس نے قبر کود کر اس میں بائی کی لاش کو دفن کر دیا قرآن مجید نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوء تأخیه قال يا ويلتا اعجست ان اكون مثل هذا الغراب اعجست ان اكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخیه فأصبح من النادمين تو اللہ عز و جل نے ایک قواب جا زمین کو رہتا کہ اس سے دکھائے کیوں کر اپنے بائی کی لاش چھپائے بولا ہائی خرابی میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بائی کی لاش چھپاتا تو پھر بچتاتا رہ گیا ناظرین گرام اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ آدمی علم سکھنے میں چوٹے سے چوٹے استاد کا یہاں تک کی قوے کا بھی محتاج ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ انسان پر اس کی دنیوی زندگی کی راہ میں جب کوئی مشکل درپیش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم ذات ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں تک کی چرندوں اور پرندوں کی ذریعے مشکلات حل کرنے کی راہ دکھا دیتا ہے تو ناظرین گرام آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں نئے ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں ایک اور فیکٹ والی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اور مجھے اجازت دیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا